نمسکر ساتھی ایک بار پھر سے آپ سبی کا ویلکم ہے اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہم حاجر و راج بات کریں گے بہت حرم کو لے کر اکثر بہت حرم کو لے کر اگزام میں کس طرح کے سوال پیچھے جاتے ہیں تو پوری جانکاری کے ساتھ اس ویڈیو کو انت تک دیکھنا نہ بولیں اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرنا نہ بولیں شیئر کرنا نہ بولیں اور ساتھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ کا لاغ اٹھانا چاہتے ہیں تو شاید میں ایک بیل آئیکن کا بٹن بنا ہو اسے دبانا نہ بولیں تاکہ آپ کے وجہ ہی ہم لوگ ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹی پکیشن آ جائیں تو دیکھیں وہ درم کی ستاپنا کی بات کریں تو گوتام بودھ نے کی تھی گائج اور گوتام بودھ کا جو جنم کی بات کریں تو نیپال کی طرحی میں کپیل بستول ہے اور وہاں پر لنگبینی گاؤں جو ہے وہاں پر گوتام بودھ کا جنم ہوا اور ان کا جو جنم ہوا وہ شاکے کھل میں ہوا ٹھیک ہے گائج تو پہلی بات تو وہ دھرم کی ستاپنا جو کی وہ کنوں نے کی گوتام بودھ نے کی ان کا جنم کپیل بستوں میں ہوا کئی بات لوکیشن بھی پوچھ لیتا ہے تو لنگبینی گرام میں ہوا تھا دہاں رکھنا اور یہ کہاں ہے نیپال کی طرح آئی میں اگر کھل پوچھا جائے تو شاکے کھل میں ہوا ٹھیک ہے گائج اور بودھ کی جو ماتا تھی اس کا نام مہا مایا تھا اور وہ کوشل راج تنتر جو تھا یعنی کی کولی ونس کی کنیا تھی تو سب سے پہلی بات ہم لوگوں نے کی بودھرم کو لے کر کے اس کی ستاپنا کو لے کر کے اب دھیرے دھیرے ہم لوگ بڑھیں گے کہ بودھرم میں کس کس طریقے سے بھگوان آبودھ سے سمبندی کون کون سے مکھتتے رہے ماتری رتن کون سے تھے بودھ کے چار آری شکتے کون سے رہے اس کے علاوہ سے مہا کام بودھ کے جیون سے جوڑی ایسے مکھے چار درستے جنہیں دیکھ کر انہیں بیرہ کے کی بھاؤنا پر بھل ہو گئی تو گائج سب سے پہلے بات کریں تو کئی بار پوچھ لیا جائے اس طرح کا سوال کئی بار کر لیا جائے تو دیکھے گا کیوں بیرہ کی اتپن انہوں نے پہلا درستے مرتک وقتی کو دیکھا تھا دوسرا روگرست وقتی کو دیکھا تھا اور ترتی درستے ایک مرتک وقتی کو دیکھا تھا اور چوتھا درستے انہیں درستہ میں سنیاسی کو دیکھا تھا ان کو دیکھنے کے بعد ان کے مند میں بیرہ کی بھاؤنا اتپن ہو گئی تھی اب بات کرتے ہیں گائج بھگوان بودھ سے سمبندیت کچھ تکیوں کو لے کر جس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں مہا مایا تو مہا مایا کون ہے مہا مایا کی بات کی جائے تو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مہا مایا کوشل راج جنتریان کی کولی ونس کی کھنیا تھی ٹھیک ہے اور بودھ کی ماتا کا نام ہے اور بودھ کا جو اردھ ہے وہ ہوتا ہے کیان بودھ کا اردھ کیا ہوتا ہے گائج جان ہوتا ہے اس بات کا گھان رکھے گا اور ان کے پرارمبی گروہ کی بات کی جائے کہ ان کے پرارمبی گروہ ہوں کے تو آلار کلام تھے اور اس کے بعد کہ اگر چلچائیں کی جائے تو اس کے بعد راجگرد کے ردر کرام پتھ سے انہوں نے شکشہ اپرابطے کی تھی ٹھیک ہے گائز تو دو نام بتائیں دو نمی یاد رکھنا پرادم بھی گروہ اور بعد میں جو شکشہ اپرابطے کی آپ دیکھیں گئے ایک ساتھ میں نے بہت سارے نام لکھ دیا مہا مایا راہل چنہ چند سنار کن تھا کشوترہ شدودن شالورک شجاتہ شبچ دیو دک یہ الگ الگ نام ہیں گائد اور ان کی کہانی ابھی الگ الگ ہیں کیونکہ ان کا سمبند بھگوان بھدھ سے کیا کیا ہے تو دیکھے گا مہا مایا جیسا ہم لوگ شرچائیں کر چکے ہیں بوتم بھدھ کی ماں تھی راہل کے بعد میں بات کی جائے تو بوتم بھدھ کا پتر کا نام راہل تھا چنہ کی بات کی جائے تو بھدھ کا جو شارتی تھا اس کا نام تھا چنہ کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے اور آگے ہے چند سنار یہ چند سنار تھا جس کا دیا سور کا ماس کھانے سے بھدھ کی مرتی ہوئی تو یہ کون تھا چند سنار تھا گائز ٹھیک ہے اب اگلا ہے ہمارے پاس میں کن تھا کن تھا کون تھا بھدھ کے پی یہ کھوڑے کا نام کن تھا پوچھ لیا جائے کھوڑے کا نام تو کن تھا اور بات کی جائے تو یہ شودرا بھدھ کی پتنی کا نام تھا شدو دھن کی بات کی جائے تو شدو دھن بھدھ کے پتا ایم شاکے کل کے مکھیا ہے شارو رکش جس کے نیچے بھدھ کی مرتی ہوئی تھی اور یہاں پر ہم لوگ بات کریں شجادہ نام ہے جو کرشک بالا ہے جس کی دیکھ یہ بھدھ نے کھائی تھی اور بات کریں شبچ بھی ہے شبچ جو ہے وہ جس نے بھدھ نے اپنا انتی مقدیش جسے دیا تھا اس کا نام تھا شبچ اس کے علاوہ ہمارے سامنے ایک اور نام لکھا ہوا ہے اور وہ ہے دیو دت بھدھ کا چچرہ بھائی تھا جس کا نام تھا دیو دت ایک اسٹو پور تھا مہا پرین نرمان کے پرتیق مانے جاتے ہیں ویشالی کی بات کی جائے تو وہ بھدھ کا انتیم ورش کا جو کال تھا یا انتیم ورش کا جو سمیہ تھا وہ یہیں پر بیتا تھا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو آلار کلام اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھدھ نے یو ایون اپنی شد کی سکھ جائن سے لی تھی ایک پرجاپتی گوتمی کا اور رول تھا اور پرجاپتی گوتمی جو تھی وہ بھدھ کی موسی تھی اور پراثم بودھ بکشونی بھی تھی تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یعنی پہلی بودھ یعنی بکشونی کون تھی پرجاپتی گوتمی تھی اور پرجاپتی گوتمی کون تھی بودھ کی موشی ٹھیک ہے گائچ تو یہاں پہ دیکھیں گا الگرد جو نام ہم نے لیے وہ کہیں نہ کہیں مہاتبہ بودھ سے سمند رکھتے ہیں اب بڑھتے ہیں آگے اور بودھ کے جیون سے جڑے پرتیکوں کو لے کر بات کرتے ہیں دیکھیں گا جس میں یہاں پر ہاتھی کمل شان اسٹوک شیر پچنیں الگ ربی اکھے ہوئے ہیں تو ہاتھی کی بات کی جائے تو بودھ کال کی بات کر رہے ہیں بودھ کے جیون سے جڑے ہوئے پرتیکوں کی بات کر رہے ہیں ہاتھی جو ہے بودھ کے گرب میں آنے کا پرتیک مانا گیا ہے جبکہ کمل کی بات کی جائے تو اس کو جنم کا پرتیک مانا گیا ہے سانٹ کی بات کی جائے تو یہ ہے یوون کا پرتیک مانا گیا ہے اس میں اسٹوپ لکھا ہوا ہے اسٹوپ مرتیو کا پرتیک مانا گیا ہے اور شیر کی بات کی جائے تو شمرتی کا پرتیق مانا گیا ہے اور اس میں ایک اور بنا ہوا ہے پچن ہے پچن ہے نیروان کا پرتیق مانا گیا ہے اس کے علاوہ جیسے ہم لوگ بات کریں پیپل تو پیپل کو گیان کا پرتیق مانا گیا ہے تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں انہیں میں سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مرتیو کا لیے ہے پچن ہے نیروان کا ہے پیپل گیان کا ہے گھوڑا گرہ تیاک کا پرتیق ہے اس میں گھوڑے کا نام لکھا ہوا نہیں ہے مگر آپ نو ڈاؤن کر لیجے گا کیونکہ میں ہر بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ ویڈیو ووج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نوٹ بک اور پین ساتھ میں لے کر کے بیٹھیں کیونکہ کچھ امپورٹنٹ انفورمیشن ہم لوگ آپ کو ایکسٹرہ پروائیڈ کرواتے ہیں اس تین کے علاوہ بھی تو پیپل جو ہے گیان کا پرتیق ہے اور گھوڑا جو ہے گرہتیاک کا پرتیق مانا گیا ہے یہاں چرچائیں کر رہے ہیں ہم بدھ کی چیون سے جھوڑے کچھ پرتیقوں کو لے کر کے اور کامل جرم کا پرتیق مانا گیا ہے اور ہاتھی بدھ کے گھر میں آنے کا پرتیق مانا گیا ہے ٹھیک ہے گائز اب آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کچھ نام لکھے ہوئے ہیں اوری بیلا سے سارنات بھدی وپا شیط مہنام پونڈی ادھرم چتر بڑھ پر وٹن لکھے ہوئے ہیں تو دیکھے گا یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یہاں الگ الگ درشیوں کو لے کر کے چرچائیں کر رہے ہیں ہم لوگ اور اریوالے سے بدھے سارنات چلے گئے یعنی کہ اریوالے سے بدھ جو تھے وہ سارنات گئے شارنات میں رشپ پنت ایوم رگدائے میں گئے یہاں پر انہیں پانچ برہامن سنیاسی جن کے نام تھے وہ دیکھے گا بھدی وپا اشیت مہنام کونڈی یہ پانچ نام تھے جن کو اپنا پرتھم ابدیش دیا اور بہت درم گرنٹوں میں اسے دھرم چکر پرورتن کے نام سے جانا جاتا ہے گائچ تو نوٹ آن کر لیجئے گا یعنی کہ ارویلا سے مہتنابو شارنات آگے وہاں پر پانچ برہامنوں کا اپنا پہلا ابدیش دیا بھدی وپا اشیت مہنام اور کونڈی نام تھے یہ برہامن تھے جنہوں نے ان کا پہلا ابدیش شنا اور یہاں سے بہت درم گرنٹوں میں اس گھٹنا پہ دھرم چکر پرورتن کے نام سے جانا جاتا ہے نوٹ آن کر لیجئے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ ان کے مہاتبند نے تپس ایوم کالپک نامک دو شدروں کو بہت درم کا سر و پر تھام انیائی بنایا تھا یہ بھی نوڈ آن کر لیجئے گا مہاتبند نے تپس ایوم کالپک نامک دو شدر تھے جن کو بہت درم کا سر و پر تھام انیائی بنایا تھا ایک خوش لیا جائے تو اور بہت درم کا سر و پر تھام انیائی بنایا تھا ٹھیک ہے گائچ پھر اس کے بعد میں اگر ہم لوگ چرچائیں کرے تو تو بدھ کے پانچ پریششیے میں نے وہاں انیرود، آنند، اپاری، شاری پرتر اور مودگلیان تھے اور بدھ کے پرسید انیرود، شاسک، بمی شار، پرشنجیت اور اودین تھے یہاں بات کرتے ہیں مہاپری نروان تی رتن اور بدھ، دم اور شنگ کو لے کر گئے تو مہاپری نروان کے بارے میں ہم لوگوں نے چرچائی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے گئے ایک تو بدھ نے گرہتا تیار کیا تھا اس کی گھٹنا کو مہاابی نشکرمن کے نام سے جانا جاتا ہے اور بات کریں گے آپ پاری نروان کی اور تری رتن کی تو تری رتن کے نام لکھے ہوئے ہیں بدھ، دم اور شنگ کے روپ میں لکھا ہوا ہے اور بہت گرنٹھوں میں مہاپری نروان کہا گیا ہے اب بدھ کے چار آری سکتے کون سے ہیں تو مہاپری نروان کا پتہ لگیا ہوگا کہ اسی ورس کی عوستہ میں انہوں نے اپنا شریف تیار دیا تھا مہاتمہ بدھ نے جسے مہاپری نروان کہا جاتا ہے بدھ نے گرہ دیا کیا تھا اسے مہاابی نشکرمن کہا جاتا ہے دھرم کا جوگ دیش دیا تھا اسے دھرم چکرپورتن کہا جاتا ہے اب بدھ کے چار آری سکتے پہلا دکھ سنسار میں شروطر دکھ ہے اور جیون دکھ ہے وہ کشٹو سے پون ہے دوسرا تھا دکھ شمدہ ہے پرتیک وستو کا کوئی نہ کوئی کارن عوض سے ہوتا ہے جو دکھ کا کارن ہوتا ہے تیسرا تھا دکھ نیروڈ دکھ کا انت سمباؤ ہے اور چوتھا تھا دکھ نیروڈ گامینی پرتی پدا دکھ کے مول ایویدھا کیا ویناس کا اپائے آشٹنگ مارک انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے گائز اور یہ آشٹنگ مارک کیا تھا اس کے بارے میں بھی ہم لوگ چرچائیں کر دیتے ہیں تو اسٹانگیت مارک کو لے کر کے چرچائیں کرتے ہیں کیا تھا اسٹانگیت مارک حاکر تو اس میں بدھ نے ایک اسٹانگیت مارک بتایا اور اس میں ان کو نام دیئے گئے سامیت درشتی سامیت سنکل سامیت وانی سامیت کرمان سامیت آجیو سامیت بیعیام سامیت کشمرتی سامیت شمادی دیکھے گا یہ آشٹنگ مارک ہیں ایک بار پوچھ لیا جاتا ہے آشٹنگ مارک کا سنبند کس دھرم سے ہے تو بود دھرم سے ہے ٹھیک ہے بود درشن میں کیندوے سدھانت چار آرے ستیں پرتیتے سموتپاد ہیں اور یہ آشٹنگ مارک اور چار آرے ستیں کو لے کر ہم نے چرچائیں کر لیا اور گوتام بودھ کے جیون کے کچھ گھٹناوں کے بارے میں میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں اس کے ان پر نہیں لکھا ہوا ہے آپ لوگ نوڈام کر لیجئے گا ویسے میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں دیکھے گا ایک تو انہوں نے گرہتیا کیا تھا اس والی گھٹنا کو کہا جاتا ہے مہا آبیلشکرمن کی کہا جاتا ہے لکھ لیجئے گا ایک ہے سمجھو دی گیاں پرابت ہونے کی گھٹنا کو کہا جاتا ہے جب انہیں گیاں پرابت ہوا تھا اس کے بعد ہے دھارم چکر پرورتان جو انہوں نے اقدیز دیا تھا جس کے بارے میں ابھی چرچائیں کی تھی انہوں نے پہلا اقدیز دیا تھا تو اس گھٹنا کو کہا جاتا ہے دھارم چکر پرورتان اور ایک آئچ ابھی ہم لوگوں نے چرچائیں کی تھی جب اسکین پہ باقاعدہ لکھا ہوا بھی تھا جہاں پہ ہم نے تری رتن کو لے کر بھی چرچائیں کی تھی وہاں مہاپری نیروان لکھا ہوا تھا تو مہاپری نیروان نیروان کی گھٹنا کو ہے ان کے شریعت یاگنے کی گھٹنا وہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ چرچائیں کریں تو دیکھے گا بہت دھارم میں جو سنگیتیاں ہوئی تھی بہت دھارم میں سنگیتی ہوئی تو چوتھی جو سنگیتی ہوئی تھی اس کے بعد بہت دھارم کو دو بھاگوں میں بڑھ گیا ایک کا نام تہینیان اور دوسرہ تہا مہایا ٹھیک ہے گائز اس کے بعد بہت سہیتے کے تین پٹک ہیں جو بھی بہت پوپولر ہیں ایک کا نام سوت پٹک ہے دوسرے کا وینے پٹک اور تیسرے کا عبیدھم پٹک کے نام سے جانا جاتا ہے سوت پٹک کی بات کریں یہاں سوت وینے لکھا گیا اس کو سوت پٹک پڑھا جائے گائز تو سوت پٹک جو تھا وہ بھدھ کے دھارمک ویچار اور وچنوں کا سنگرک ہے وینے پٹک وہ درشن کی ویچنا اور نیم ہے اور عبیدھم پٹک میں بھدھ کے دارشنک ویچار ہے ٹھیک ہے گائز تو بھدھ سہیتے کے تین پٹک مانی جاتے ہیں اس کے علاوہ چچائے کرتے ہیں بھدھ کے جیون کے چار اسطل جس میں مہن ہے لومبینی پھر بھدھ گیا شارنارٹ اور پشی نارا لومبینی کے بارے میں اس کے بارے میں بھدھ گیا کو لے کر کے ڈسکس کیا بھدھ گیا جو تھا وہاں پر ان کو گیان کے پرابتی ہوئی شارنارٹ کی بات کرے تو شارنارٹ میں انہوں نے پراثم دھرم کا اُدیش دیا تھا اور بات کرے کشی نارا کی تو کشی نارا میں ان کی مرتیو ہو گئی تھی ٹھیک ہے گائز تو چار جو ہیں ہم نے چار اسطلقی چرچائیں کی بہت ایمپورٹنٹ ان کے جیون سے سمبند ہے اور دیکھے گا بھدھ کا جنم ان کو گیان کے پرابتی اور ان کا مہا پری نروان ویشاک پورنی ماں کو بھی یہ بات بھی دھیان کرنا اور بات کی جائے تو بہت دھرم کی پویتری جو دیسا ہے وہ دکشن مانی جاتی ہے اور بہت دھرم کا پرچار جو ہوا وہ پالی بھاسا میں ہوا اور بہت گرنتوں میں اگر ہم لوگ کہیں کہ سنسکرت بھاسا کا پلیو کیا گیا تو عبیدہ پٹک سے آرم مانا جاتا ہے اور یہاں دیکھے گا ہم لوگوں نے نروان کی گھٹنا کے بارے میں پڑھا اور اس کے علاوہ ایک بار نروان میں بہت جو دھرم ہے بہت دھرم کا پرم لکسے ہے جس کا عرض ہے دیپک کا بھجانہ ان کی نروان بہت دھرم کا کیا ہے پرم لکسے ہے اور جس کا عرض ہوتا ہے دیپک کا بھجانہ کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے کہ بہت دھرم میں نروان کیا ہے یا بہت دھرم کا پرم لکسے کیا ہے تو بہت دھرم کا پرم لکسے ہے نروان اور نروان جو ہے اس کا عرض ہوتا ہے دیپک کا بھجانہ عرضات جیون مرن کے چکر سے مکت ہو جانہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے گائز تو اس کے علاوہ پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم لوگ چرچائیں کرتے ہیں سودھ پٹک سودھ پٹک کے بعد میں ہماری بات آیتی ہے دشیل ٹھیک ہے گائز تو دشیل جو ہے نروان کے کو سرل بنانے کے لئے بودھ نے دشیل دیئے یعنی کی دس نیم دیئے جس میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اہنسہ ستے استے یا تھا چوری نہ کرنا اپری گرہ کسی پردار کی سمپتی نہیں رٹنا مدے پان ان کے نصہ نہیں کرنا ایسا میں بوجھا نہیں کرنا سکھ دائی بسترپن نہیں سونا سنگرہ نہیں کرنا اسطریوں سے دور رہنا اور مدرتے سنگیت اتیادی سے دور رہنا یہ دشیل بگائے گے ٹھیک ہے اور بودھ کے پوروے جنم کی جو کتھائیں تھی ان کو سوٹ پٹک میں ورنیت ہیں جو پر اوپر سب سے پہلے سکین پر دکھائی دی رہا ہے سوٹ پٹک اس کو لے کر چچائے کرنے والے دیں تو سوٹ پٹک کیا ہے بودھ کے پوروے جنم کی کتھائیں جنہیں جاتا کتھائیں بھی کہا جاتا ہے سوٹ پٹک میں ورنیت ہیں کس میں ورنیت ہیں گائج سوٹ پٹک میں ورنیت ہے سوٹ پٹک میں ورنیت مانی جاتی ہے ٹھیک ہے گائج تو اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں تو دشیل کو لے کر چچائیں کر رہے ہیں اور دشیل کے اندر میں نے آپ کو باتایا ستے اہینسہ آستے اپری گرہ مدی پان اے شمی بھوجہ نہیں کرنا شکدائی وستر پر شونا نہیں اور اس کے علاوہ دھن شنگرہ نے اسپنیوں سے دور نڈتے شنگرہ سے دو نیکسٹ ویڈیو میں کھر ملاقات کریں گے